وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور بے شک اس عورت نے برائی کے ساتھ قصد کیا اس کا یوسف کا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا لَوْلَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یوسف علیہ السلام بھی برائی کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ سپیشر ان کی پروٹیکشن نہ کرتا اور دوسرا مرزانہ طور پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دکھائی جس کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچ گئے ظاہر ہے کوئی سبب تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں حضرت یقوب علیہ السلام کی شکل دکھائی گی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا یا این ممکن ہے جبرائیل اسلام ان کے سامنے ظاہر ہوں اور انہوں نے ان کو گائٹ کیا ہو یا جس طریقے سے وہ ایران والوں نے فلم میں فلم آیا کہ وہ عورت جو ہے انہیں شیطان کی نظر آنے لگی یعنی وہ شکل اس کی شیطان والی انہیں دکھنے لگی تو یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے ابزرویشن تھی برل کوئی بہت غیر معمولی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روشن دلیل ہم نے ان کو دکھائی ہے کوئی وہ کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس عورت کے فتنے سے بچ گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا فتن ہے کہ وہ عورت جو اس کی ماں تھی مو بولی ماں تو تھی اور اس عورت کو بھی دیکھیں کہ اس نے بچوں کی طرح جس لڑکے کو پالا اس کے ساتھ وہ برائی میں مبتلا ہونے والا ماملہ اس کو شیطان نے اکسایا اس لئے اسلام نے مو بولے ماں بیٹے بہن بھائی کا رشتہ نہیں رکھا ہوا سیدھی سی بات ہے وہ اس میں اس طرح کے چانسز ہو جاتے ہیں جب تک کہ محرم والا رشتہ نہ ہو یہ دلیل ہم نے اس لئے دکھائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے دور کر دیں یوسف سے وہ برائی اور بے ہیائی کے کام کو انہو من عبادن المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چونے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے یہ لفظ ہے مخلص دو لفظ ہیں عربی میں ایک ہے مخلص جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مخلص کہتے ہیں بڑا خالص ہے یہ بندہ اخلاص شو کرنے والا ہر مسلمان کی مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہو اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کریں کمیٹمنٹ شو کریں کمیٹڈ ہو لیکن انبیاء ہوتے ہیں مخلص اس سے بھی اعلیٰ درجہ کی ڈگری کہ وہ تو اللہ کے لئے کمیٹڈ ہیں یہ اللہ انہیں اپنے لئے چون لیتا ہے تو وہ زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے مخلص یہ زبر اور زیر سے زمین و عثمان کا فرق ہو جاتا ہے مخلص رب کے لئے اپنے آپ کو خالص کرنے والا مخلص جس سے اللہ اپنے لئے خود خالص کر لے یہ تو اعلیٰ ترین درجہ انبیاء تو مخلص ہوتے ہیں مرشد رشد و ہدایت دینے والا مرشد جس کو رشد و ہدایت دی جائے یعنی وہ پیسیف کا یہ ایک سی کا آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم نبی کے مرشد ہیں ہمیں انہوں نے ہدایت دی اور وہ ہمارے حادی ہیں اب یہ مرشد اور مرشد کا اتنا فرق ہے پجابی میں تو چلے چل جاتا ہے مرشدہ دیدار و باہو وہ مرشد کہہ رہے ہوتے ہیں لفظ مرشد ہے اس طریقے سے نبی الاسلام کے لئے بھی یہ نعرے جب لگاتے ہیں سیدی مرشدی یہ لفظ مرشدی بولا جائے گا مرشدی نہیں بولا جائے گا لیکن یہ کیا بولتے ہیں سیدی مرشدی جن کو ہم نے ادایت دی ہوئی ہے نعوذہ بللہ یہ الٹ ترجمہ ہو جاتا ہے پھر جواب میں وہ کہتے ہیں یا نبی یا نبی اس کے جواب میں ہونا چاہیے امتی امتی تو نعرہ ہی غلط بنایا ہے یا نعرہ درستہ اس کی پروننسیشن انہوں نے غلط کر دی سیدی مرشدی سید کے نیچے بھی زیر اور مرشد کے نیچے بھی زیر تو یہ مخلص اور مخلص یا نبی Jub imposed زیر سیدوے افتamo eens